موسیقی اعتقاف پر پابندی آئد جبکہ بیرون ملک سے آنے والی پروازوں میں اسی فیصد کمی کا فیصلہ مسافروں کے لیے نئی ایڈوائزری بھی جاری کر دی پاکستان میں بڑھتے کرونا کیسز ان سی او سی نے جلوسوں پر پابندی لگا دی پنجاب میں اعتقاف پر بھی ممانعت بیرون ملک سے آنے والی پروازیں بھی محدود اسی فیصد فلائٹس میں کمی کر دی گئی یوم علی کے حوالے سے ان سی او سی میں اہم اجلاس کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے کی پیش نظر ملک بھر میں ہر طرح کے جلوس پر پابندی لگانے کا فیصلہ مجال اس کے انرکات کی جازت سخت ایس او پیس کے تحت ہوگی وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق یوم علی کے جلوسوں پر بھی پابندی آئد ہوگی جبکہ پنجاب میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مساجد میں اعتقاف پر پابندی پنجاب میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام پانچ سو چالیس مزارات اور چار سو سینتیس مساجد ہیں ادھر بیرون ملک سے آنے والی مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی فضائی سفر محدود رکھنے کی پابندی چار سے بیس مئی تک نافذ العمل رہیں گی اٹھارہ مئی کو موجودہ پابندیوں کے پلان کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا تمام مسافروں کو بہتر گھنٹے قبل پی سی آر منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازم ہوگا پاکستان آمد پر ائرپورٹ پر دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ نیگٹیف ہونے پر بھی دس دن کرنٹینہ کرنا ہوگا ملک میں دو نئے اقسام کے وائرس سامنے آ گئے وزاعت ناشنل ہیلتھ سروسز نے جنوبی آفریقہ اور برازیل بھی اقسام کی کیسز رپورٹ ہونے کی تصدیق کر دی نئے اقسام نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں کیے گئے ٹیسٹ میں پائے گئیں مصبت مریضوں سے رابطے میں آنے والوں کی تلاش شروع کر دی گئی ملک کرونا کے جاری حملے لگا تھا جان لیوہ وبا کے چہرے بدل بدل کر وار ملک میں جنوبی آفریقہ اور برازیل اقسام کے وائرس سامنے آ گئے وزارت نیشنل ہیلتھ سروس نے خبردار کر دیا حکام کے مطابق دون اقسام کے کیسز سامنے آئے ہیں نئے اقسام نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں کیے گئے ٹیسٹ میں پائے گئی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں وائرس کی جو بھی قسم ہو ایسو پیس پر عمل میں ہی تحفظ ہے سماجی فاصلے کو عملی طور پر یقینی بنائیں ماسک پہنیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم نے بتایا کہ کرونا وائرس چین میں ہی تبدیل ہونا شروع ہوا وائرس کی ایک سو تیرہ میوٹیشنز آ چکی ہیں تغیرات ہزاروں کی تعداد میں ہیں ابھی جو اس وقت سب سے زیادہ جس کی وجہ سے یہ ایسکلیٹ کی جس کو ہم تھرڈ ویپ کہہ رہے ہیں یہ بی ون ون سیون کی وجہ سے تھی جو یوکے سے پاکستان میں انٹر ہوا وائرس کا جو اٹیچمنٹ ہے ہیومن باڈی کو جو سانس کے ذریعے انٹر ہوتا ہے تو یہ لگتا انہی سپائکس کے ذریعے ہے حکومت نے افریقی اور برازیلی کرونا کے مضبط کیسز کی کانٹریک ٹریسنگ شروع کر دی جنوبی افریقہ سے وائرس کی ایک قسم بی ون ون سیون دیکھنے کو ملی تحقیق سے پتا چلا یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے معاون خصوصی برائے سے دکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا کہا تمام وائرس وقت کے ساتھ ارتکا کے عمل سے گزرتے ہیں کچھ اقسام ایسی ہیں جو دوبارہ انفیکشن ہونے کا چانس زیادہ رکھتی ہیں ڈاکٹر فیصل نے عوام سے کرونا ویکسین لگوانے کی اپیل کر دی وائرس وقت کے ساتھ ارتکا کے پروسس کے طرح گزرتے ہیں یعنی ایولوشن کے ذریعے اس کے نتیجے میں کچھ نئے ویرینٹس اور نئی اقسام سامنے آتی رہتی ہیں بہت سارے مختلف ویرینٹس دنیا بھر میں موجود ہیں بی ون ون سیون کے بارے میں جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ یہ نسبتاً زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اسی طرح کچھ وائرس ویرینٹس کی اقسام ایسی ہیں جو دوبارہ انفیکشن ہونے کا چانس زرہ زیادہ رکھتی ہیں اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کو ہمیں نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے اور جس کے بارے میں سوال بھی پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ اپنا بچاؤ ان نئی اقسام کے خلاف قائم رکھے گا یا نہیں جو ویکسینیشن پاکستان میں جاری ہے ان بھی ویکسینز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کانفیڈنٹلی استعمال کریں جب آپ کی باری آتی ہے ویکسینیشن کی تو ضرور جا کے ویکسینیشن لگوائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ شدید خطرناک اور ہسپیٹلائزیشن والی صورتحال سے بچا سکیں ملک بھر میں کرونا ایس اوپیس کی خلاف ورزیاں ساتھ ہی حکومتی ایکشن بھی جاری ہے کراشی میں ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر سادر موبائل مارکٹ کو سیل کر دیا گیا ہیڈراباد کی مختلف علاقوں میں دس دکانوں کو سیل کیا گیا لاہور کا اچھرا بازار بھی بند کر دیا گیا ملتار میں بھی خلاف ورزیوں پر ستائیس افراد گرفتار کر لیے گئے ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر ملک گیر کریک ڈاؤن کراچی کے علاقے صدر میں ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر بڑی کاروائی ہو گئی صدر موبائل مارکٹ کو سیل کر دیا گیا ہیڈراباد نے پاک فوج نے سیول انتظامیہ کے ہمراہ کاروائی کی کاسم آباد میں دس دکانوں کو سیل کر دیا گیا لاہور میں کرونا ایس اوپیس کی خلاف ورزی اوپر سٹورز، سنوکر کلب، سالون سیل کر دیا گیا اچھرا بازار بھی بند کرا دیا گیا ملتان میں سمارٹ لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر ستائیس افراد گرفتار کر لیے گئے اکی آون کاروباری مراکز اور دو ریسٹورنٹس کو تالے بھی لگا دیا گئے مسافروں کا ٹیمپریچر نہ چیک کرنے پر بس اڈا بھی سیل کر دیا گیا بڑا گرام میں پولیس نے ماسک نہ پہننے پر کئی افراد کو حراست میں لے لیا کراچی کے زلہ وسطی میں سمارٹ لاکڈاؤن کا اعلان مائکرو سمارٹ لاکڈاؤن یکم مئے سے بارہ مئے تک زلہ وسطی کے چار ٹاؤنز گل بھرگ، نوات کراچی، لیاقت آباد اور نوات نازم آباد کے مختلف علاقوں اور رہائشی یونٹس پر نافذ رہے گا نوٹیفیکیشن کے مطابق چاروں ٹاؤنز میں چونسٹھ کرونا کے مریض موجود ہیں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن ڈسٹرک ہیلت آفیسر کی جانب سے ہات سپوٹ کی نشاندہی پر لگایا گیا علاقے میں تمام کاروباری اور سنتی سرگرمیاں معتل رہیں گی متاثرہ علاقوں میں آنے اور جانے وارے تمام افراد کو ماسک پہننا لازمی قرار فیملی اجتماع پر بھی پابندی ہوگی جبکہ متاثرہ علاقوں میں ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث سمارٹ لاکڈاؤن جاری شہر قائد میں تجارتی کاروباری مراکز شام چھے بجے بند ہونے کے حکمات جاری جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید اعوال جانتے ہیں فیاض بخاری سے جی فیاض بتائیے گا دکانداروں اور شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے تلکل اس سقت ہم کورنگی کروسنگ کی ایک مارکیٹ میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ لائن سے پوری بزار بند ہے تمام جو دکانیں ہم کے شیٹر ڈاؤن نظر آ رہے ہیں اور اس سقت اسمارٹ لاکڈاؤن چل رہے ہیں شہر بھر کے مقمے ہی اور بتاتا چلو میں آپ کو کہ اس سقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ چند روز رہ گئے ہیں عید میں اور مزید ہم لوگوں سے بھی جانتے ہیں یہ بتائے گا لاکڈاؤن چل رہے ہیں دکانیں ساری بند ہیں عام شہری ہیں آپ اور دکانوں پہ جب رکھ کرتے ہیں افطار کے بعد تو ساری دکانیں بند نظر آتی ہیں تو اس بار کیا عید سادگی سے منائیں گے کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں کر سکیں گے کیسے کریں گے کس حالت میں کریں گے جب شام ہوتی ہے تو ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں زبردستی آگے بند کرا جاتے ہیں کم سے کم مارکیٹ کا ٹائم جو ہے وہ دس گیارہ بارہ بج تک تو ہونا چاہیے یہ حکومت جو ہے پتنی کیا کرنا چاہتی ہے ہمارے ساتھ پہلے اتنی منگائی ہے ہر چیز میں آگ لگی ہوئی ہے کوئی ایسی چیز سستی ہے نہیں ہے جو بندہ خریش سکے مزدور آدمی جو وہ خریش سکے غریب آدمی کی پہنچے دور ہے ہر چیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تھے ایک شہری جن کا یہ کہنا تھا کہ اگر کچھ تبدیلی کر دی جائے کچھ وقت بڑھا دیا جائے تو افطار کے بعد لوگ جو ہے جو کہ مارکٹ سے مارکٹ سے رکھ کرتے ہیں تو وہ بھی خریش سکیں گے شہری بھی اپنے عید اچھے سے منا سکیں گے جبکہ جو دکاندار ہیں ان کا بھی نقصان کافی حد تک کم ہو جی بہت شکریہ آپ کا فیاض بخاری ملک بھر میں کرونا کے باعث کاروباری سرگرمیوں کو محدود کیا گیا ہے جس کے باعث اسلام آباد میں بھی اید الفیتر کی سرگرمیاں دکھائی نہیں دے رہی اس حوالے سے تاج برادری کیا سوچتی ہے جانتے ہیں بول نیوز کنمائندہ انور عباسے انور بتائیے گا جی ہم اس وقت موجود ہیں موجود ہیں مرکیٹ میں اور اسلام آباد کا ایک مصروف کاروباری مرکز ہے تہم اس دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کرونا کے باعث انسی او سی کی جانب سے جو فیصلے آئے تھے ان کے پیش نظر یہاں پر جتنے کاروباری مرکز ہیں شام کو ہی بند کیے جاتے ہیں چھے بجے کے بعد یہاں پر لوگوں کے ایکٹیفٹیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے دیکھیں ان کو پلاننگ کرنی چاہیے ابھی یہ جو دن ہے کپڑے والے کے جوتے والے کے ایسے کاروباروں کے دن ہے تو ان کے لیے یہ کوئی ایسا ٹائم کر دیں کہ وہ کاروبار رات بارہ بج تک کھلے رہے صرف کپڑے والے جوتے جو ریلیٹڈ ہیں اب آگے ایت پاکی لوگ بند کر جائیں تو یہ حل ہو یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم مل کر پلاننگ کریں گے دیکھیں تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے تعلی بجا کے ایسا کر لیں گے ناممکن ہے ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہیں ہمارے پاس کرایا دینے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس ملازمین کو تنخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کرونا کے حوالے سے پابندیاں ضرور لگائی جائیں تاہم اس کے حوالے سے جو تاجر باڈی دیں آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ